پاور پراجیکٹ پروس نے کس طرح سے حملہ کیا تھا اور کیا اس کا نقصان ہوا اس سے جڑیے گراؤنڈ رپورٹ دیکھئے کیو سے ٹی وی نائن بھارت پرشکی یوکرین اور رشا کے یدھ کو 900 دن سے زیادہ کا وقت بیٹ چکا ہے اور اس بیچ دو دن پہلے رشا نے یوکرین کی رازدھانی کیو کے کئی ایسے پرتشتھانوں کو نشانہ بنایا ہے جس سے یوکرین کی کمر ٹوٹ جائے یوکرین کی پاور سپرائی بادیت ہو جائے اور یوکرین کی رازدھانی کیو میں باڑھ تک آ سکتی ہے ہم اس وقت یوکرین کی رازدھانی کیو کے یو ای ایم جائپور ایک آدر شلکش ہے بھاوی چھاتروں کے لیے اچھی نوکری بھوشے کے لیے تیار کوشل کے ساتھ اچھی شکشہ ڈین اپرو ندی کے کنارے موجود ہیں اور ہم جہاں پر ہیں وہاں سے بحث 500 میٹر دور اور جہاں سے جہاں تک کیمرہ آپ کو دکھائے گا 500 میٹر دور وہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جس کو دو دن پہلے رشیہ نے نشانہ بنایا تھا اور جس میں پاور گریٹ کو پوری طرح سے نقصان پہنچا ہے اور کیو کا زیادہ تر علاقہ اس سمائے بلیک آؤٹ ہو گیا ہے مطلب رات کے اندھیرے میں لوگ رہنے کو مجبور ہیں گھروں میں فلیٹ میں اپارٹمنٹس میں لائٹ نہیں آ رہی ہے جیسے تیسے سرکار اس وقت رازدھانی کیو میں جو بجلی سپلائی ہے وہ صرف سٹیٹ لائٹ اور ریڈ لائٹس پر بجلی سپلائی کر پا رہی ہے لیکن گھروں فلیٹ اپارٹمنٹس میں اب بھی اندھیرہ چھایا ہوا ہے پچھلے دو دن سے زیادہ تر علاقوں میں بلیک آؤٹ ہے اس حملے کے پیچھے دراصل دو تین طرح کے میسج ہے جو رشیہ دینا چاہتا ہے اس دینپرو ندی کے اس ہائیڈرو پاور پرجیکٹ ڈیم پر حملہ کرنے سے سب سے پہلا کام یہ کہ کیو کی بجلی آپورتی کو بادید کرانا سب سے بڑا رشیہ کا مقصد ہے اس کے علامہ جس طرح سے یہ دینپرو ندی کیو شہر کو چھوٹے ہوئے آگے بڑھتی ہے اگر اس ڈیم کو نقصان پہنچتا ہے تو کیو کے زیادہ تر علاقے پانی میں ڈوب جائیں گے اور باڑھ آ جائے گی اس سے لوگوں کو بھاری سمسیہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ریپورٹس یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ تین دن پہلے دو سے تین دن پہلے رشیہ نے جو حملہ کیا تھا اس میں سو سے زیادہ مسائل اور سو سے زیادہ ڈون سے ان شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں خارکی بھی ہے سومی بھی ہے اور سب سے زیادہ نشانے پر کیو شہر ہے اس میں سے زیادہ تر ڈونز اور مسائل کو انٹرسپٹ کر کے پہلے ہی مار دیا گیا لیکن جو انٹرسپٹ نہیں ہو پائے یا جن کو روک نہیں پائے گیا وہ آگے چل کے نقصان پہنچا ہے اور ہم اسی روڈ سے گزر کر آئے ہیں جہاں اب بھی اس ہائیڈرو پاور پرجیکٹ میں جس کو نقصان پہنچا تھا وہاں بھی دھوئے کا گوار دیکھا جا رہا ہے اب بھی دھوئے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے سرکشہ کارورو سے ہم اس لوکیشن پر اس ویڈیو کو شوٹ نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا ڈینے پرو ندی کے کنارے جہاں یہ ہائیڈرو پاور پرجیکٹ ہے وہاں سے کچھ سو میٹر کی دوری پر ہم اس ریپورٹ کو تیار کر رہے ہیں کرس کی سیما پہ یکرینی ٹانک پر ڈرون اٹیک ہوا ہے روسی حملے میں یکرینی ٹانک پھولی طرح سے تباہ ہو گیا ہے یکرینی جوان نے روسی حملے سے بچنے کی کوشش کی روسی حملے میں کئی یکرینی جوانوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو دیکھیں کس طرح سے حملہ کیا گیا بچنے کی کوشش کی گئی لیکن روسی حملے میں کئی یکرینی جوانوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کس طرح کا نقصان ہوا ہے وہ اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملا ہے